موسیقی 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 اختیار تمہارے پاس سے جائے گا انشاءاللہ ہوتا ہے اور پھر بجلور کا واقعہ ہوا گولی مار دی گئی اور کوئی آواز بھی ہوتھاتا سکتر کے خرید گسن ملاکی نے سنلی اتر پردیش کے میدھان سبا میں ہے اور سب چھوڑیاں پہ انتر رہتے ہیں کیا اگر منلس کے دس بارہ ملے کامیاب ہو کر جائیں گے مام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ روڈ، سکول، جونئر کالیج، کسانوں کا میمہ اور پھر ہماری سناف ہمارے واقعے لئے گھریں گے اتر پردیش کی میدھان سبا کے ایک ایک کو ہلا کے لگ جائیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے یہ جنہی بکھیں گے یہ کون کیس پنیسٹر کی کرسی پر بیٹھا ہے یہ مزاج منلس پیدا کرنا چاہتی ہے جب لوگ سماغبادی اور دوسرے پاٹی کے لوگ کچھ سے آ کر ایک سوال کیے لکھڑوں کے ائرپورٹ پر بیکھا ہوا تھا تو آ کر بولے کہاں جیر گئے تو کیا کریں گے وہ تو انشاءاللہ ہوا آپ دکھائے گا تو بولے نہیں کیا ہوتا کم نمبر سے میں نے بولا تم دیکھیں ہندوستان کی پارکلیمنٹ کو بولے ہاں دیکھیں میں لاؤ اس میں کون نظر آتا تمہار کو مرد کون نظر آتا تمہار کو تو بولے ہرے بھائی تم ہی تو بولتی ہماری بات میں نے ایک بولتا ہے تو جب دکھ بارہ بولیں گے تو کیا ہوگا ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہوں سب کے الحمدللہ میرے بھائی یہ جبھو دیت ہے اور جب تک آپ بولیں گے نہیں کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا ہمارے ہیدر آباد کے ایک مشہور کہاوت ہے کہ بچہ جب بچہ جب روتا آئے تو تب ہی مادود پلاتے آتھ رونے کا وقت نہیں ہے میرے بھائی جن لوگوں نے ہم سے انصاف نہیں کیا ان کو لانے کا وقت آیا ان کی آنکھوں میں آنسوں بنائیں گے ان کا اختدار کی کسیوں سے نیسے کلائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ اختدار ہوتا ہے یہ طاقت ہوتی میرے عزیز دوستو اور بزروں اتنے بڑے بڑے واقعات اترہ پردیش کی سرزمین پر ہو گئے میری آپ سے گزانش ہے میرے دوستو میرے نوجوان ساتھیوں کے مرتحد ہو جائیے ایک سیاسی سوچ کو پیدا کریے سماجوادی پاٹی کیا کرتی ہے سماجوادی پاٹی کے پاس صرف اگر کوئی نظر آتا ہے تو ان کے یادہ خاندان ہی نظر آتا ہے کوئی نفرا نظر ہی نہیں آتا ہوں ان کی آنکھوں میں موٹھی آ چکا کمزوری آ چکی ہے وہ صرف کسی ایک کو پہچانتے آپ کو نہیں جانتے اور ہمارے مسائل میرے بھائی ہمارے مسائل روڈ کے ہیں ہمارے مسائل سکول کے ہیں ہمارے مسائل ہمارے کسان بھائیوں کے ہیں ہمارے مسائل خالی افتار کی دعوت نہیں ہے ہمارے مسائل کسی درگاہ پر ولی کے آستانے پر چہدر بچھانا نہیں ہے یقینا ہم بچھائے یا نہ بچھائے صبح خیامت تک وہ بچھتا رہے گا وہ دسترحان وقاندہ آباد رہے مگر ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسائل پر ہو یہ تمام کے تمام یہ سمجھتے ایک مسلمان کو حریب کر لو ایک سلفی لے لو اور نوجوان خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی جی نے سلفی میرے ساتھ میرے بھائی میرے ساتھ لو مگر کیا تمہارا بیت بھرے گا ان سے کیا تمہارے پاس سکول بن جائے گا لننا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور ملک میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں بی جی پی سن پریبار ہر محاص پر ناکام ثابت ہو رہی ہے اور بی جی پی تو کہہ رہی ہے کہ جو ہم بولیں گے وہ دیش پتھ ہوگا اور جو موڑی کے خلاف بولے گا وہ قدار ہوگا تو سن لو بی جی پی والوں اگر موڑی کے خلاف بولنا قداری ہے تو میں تمہارا قدار ہوں تمہارے سامنے کھلا ہوں ہم اپنا حق کے لئے جنگ رہے ہیں ہم کو ہمارا حق چاہیے اور اتر پردیش کی بدھان سوا میں میرے بھائی ہم کو اپنے عراقین کو بھی جانا ہے آپ نے پندرہ سال سکوٹ دیا کیا ایک مرتبہ آپ ہماری پاٹی کا ساتھ کو ایک مرتبہ کامیاب کر کے اتر پردیش کی بدھان سوا میں بھی جائیے انشاء اللہ تعالی ہم بتائیں گے آپ کو کہ بکاس کیا ہوتا ہے ہم بتائیں گے دنیا کو کہ انصاف کیا ہوتا ہے ہم دنیا کو بتائیں گے کہ بہت بری کیا ہوتی ہے ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے جو ہم کو زبان دی ہے وہ زبان اللہ نے اس میں دی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرے اللہ کی تعریف کرے اس کے رسول کی تعریف کرے میرے بھائی ہم اپنی سبانوں کو بند کر کے رکھے ہم اپنی سبانوں پر وہ تمام معاملات تو نحیل آتے جو ہماری ذریعات کی زندگی سے اس کا تعلق ہو اسی لیے میں آپ سے گلارت کرنے کو آیا ہوں جب متحد ہو جائیے اتحاد کو اور مضبوط کریے اگر میری بات آپ کو تکلیب پہنچائی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں میں کیا کروں میرے بھائی میں نائنساخی کو برداشت نہیں کر سکتا میں استثال کو برداشت نہیں کر سکتا میری آپ سے جو یہی گزارش ہے ایک نئے دور کا آغاز کرنا اتر پردیش ہے ایک نئی شروعات کرنا ہے اور نظیس اتحاد المسلمین انسان رہو تعالیٰ مسلمان اور دلیتوں کو ساتھ لے کر آگے بڑے گی ہمارے دلیت بھائیوں کو ساتھ لے کر چلے دلیت بھائیوں کے مسائل بھی ہمارے مسائل ہیں وہ بھی انصاف کے لئے طلب رہے ان کے بھی سناف کا مسئلہ ہے میری آپ سے آخر میں پھر سے گزارش ہے کہ متحد رہیے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قانون کا اللہ اس کا تحافظ کرے اللہ سبحانہ وتعالی جو ظالم افتدار کی گرسیوں پر بیٹی ہے جو ہماری شناف اور ہماری پیچان کو چھیننا چاہتے ہیں انشاء اللہ تعالی اللہ ان سے اختدار کو چھینے گا اپنی پاکی کو مضبوط کریے شکریہ و آخر دعوی الحمدللہ اللہ اپنی پاکی کو مضبوط کریے